بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کے دارالخکومت یعنی راجدانی نئی دلی سے خصوصی جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے ناظرین مولانا مہید الدین خان صاحب کئی حوالوں سے منفرد نظریات کے حامی سمجھے جاتے ہیں روایتی علماء اور روایتی مذہبی سیاسی علماء کے برعکس اس لیے ان پر تنقید کرنے والے بھی بہت ہیں ان کے نظریات سے اختلاف کرنے والے بھی بہت ہیں آج جبکہ مجھے دلی آنے کا اتفاق ہوا تھا تو میری بڑی عارض ہوتی کہ میں مولانا مہید الدین خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور ان کی فکر سوچ اور کام کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں وہ ان کے سامنے رکھ لوں تو آئیے ناظرین مولانا مہید الدین خان صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ کم و بیش مسلمان وہ مشکلات کے شکار ہیں اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں یا کہ استعمالی طاقتیں اس کی ذمہ دار ہیں قرآن کے مطالعہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہی مسائل اس دنیا ہمیشہ مسائل رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لقت قلقنل انسان رفی قبض یعنی ورل اف ورل اف پرابرم ہے دنیا کبھی بھی دنیا میں آسانی ہو سکتا کہ مسائل نہ ہو کیونکہ جب فطرت کا قانون یہی ہے کہ آپ پرابرم رہیں آپ کیسے ختم ہو سکتے ہو اسے میرے رہے ہیں کہ کیونکہ آج کل میڈیا کے دوانہ ہے لوگ میڈیا کے دیرے رائے قائم کرتے ہیں اور میڈیا جو ہارٹ ڈیوز کو سیکھ کرتا ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں مسائل ہیں مسائل ہیں مسائل ہیں میں کہتا ہوں کہ کبھی مسائل سے خالی دنیا رہی نہیں ہے ہر دادب کے بیٹے تھے آپس میں لڑ گئے ایک نے دوسرے کو باڑا سکے بھائی نے اس سے کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ مسائل نہ ہو تو مسائل اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ دنیا میں چیلنج رہے چیلنج کامپنیشن رہے تاکہ لوگ کی صلاحیتیں اوہر ہیں چیلنج اگر دنیا میں نہ ہو تو صلاحیتیں اوہریں گے نہیں ترقیان ہوگی نہیں تو لوگ چیلنج کو نام رکھ رکھا ہے مسائل پرابلم میں اس کو نہیں مانتا کہ آج بھی دنیا کوئی مختلی دنیا ہے پہلے سے صرف یہ کہ میڈیا نے جو کوئی ہائلائٹ کر رکھا ہے پہلے ہائلائٹ کرنے حال کوئی نہیں ہوتا تھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی دور ابتلاہ ہے دیکھیں اس کا یعنی میں کہوں گا کہ قرآن کی ایک آیت میں ہمیں رانوائی ملتی ہے وَإِن تَصْبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا عَذُرُ الْقُمْ قَيْدُهُمْ شَيَعَ اگر تم صبر اقتار کرو اور تقوی اقتار کرو تو لوگوں کی ساجتیں تم کو کوئی نقصان نہیں پرچائیں گے اس میں جسی لَا عَذُرُ الْقُمْ کو لگ رہے کہ نقصان نہیں پرچائیں گے اس کے معلیے کہ ساجت سے رہے گی لیکن تمہاری لئے وہ ہرنفل نہیں بنے گی دنیا کوئی ساجت سے خالی ہو سکتی صرف یہ ہے کہ ہم سب کریں تقوی اقتار کریں یہ مطلب ہے کہ دانشمندی کتے ہیں اقتار کے طریقہ تو ہم اس کے سر سے بچ جائیں بچ یہی پاس بلے دنیا میں نہ تو ساجت کا خاتم ہوگا نہ پرابلمن کو خاتم ہوگا ہم اپنے کو دانشمندی تلقہ اقتار کر کے اپنے کو اس کے اس کو سر سے بچ سکتے ہیں ہمارے وہ ہر فل نہ ہو یہ آپ کر سکتے ہیں اس وقت جس طرح مغربی دنیا اکٹے ہو کے کبھی ایک اسلامی ملک کبھی دوسرے اسلامی ملک تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو کلیش اپ سیولائزیشن کی تھیوری تھی وہ درست تھی دیکھیں وہ کتاب میں نے پڑھی ہے ہم میں پڑھنے کے بعد معنی کو کہا اس کا ٹیٹریلی غلط ہے کلیش اپ سیولائزیشن کا معاملہ نہیں ہے کلیش اپ انٹریسٹ کا معاملہ ہے ہم جو انہوں نے تھجزیہ کیا ہے اس کا انٹریسٹ کا معاملہ ہے تو انٹریسٹ کا کلیشٹ ہمشہ رہتا ہے رہے گا خود مسلمانوں میں آپس پہ رہتا ہے تو clash of interest کو انہوں نے والا طور پر کہہ دیا clash of civilization civilization میں آپ پر بھی clash نہیں ہوتا لیکن interest کی بنیاب پر clash ہوتا ہے قوموں میں تو وہ مسلم مسلم پہ ہوتا ہے اور مسلم مسلم پہ ہوتا ہے وہ رہے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا صرف ہم یہی کر سکتے ہیں کہ دانش مندی کا تاریخ اختار کر کے اپنا آپ کو اس کے برے رتاستے بچا سکتے ہیں تو کیسے ہم یہ جو clash of interest ہے اس میں ہر جگہ مسلمان کمزور بھی ہے دفاعی پوزیشن میں بھی ہیں صلاحیت کی بھی کمی ہیں وسائل کی بھی کمی ہیں تو ان حالات میں مسلمان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ان کے لیے بقا کا رستہ کیا ہے مسلمانوں کا ایک ہی پرابرم ہے صرف ایک وہ ہے مارڈر ایسٹ سے بے خبر ابھی والی کتاب میری چھپی ہے ایجا ایجا پیس تو مسلمانوں کے بارے میری رائے ہے کہ چاہے وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو وہ جانتے ہیں نہیں کہ آج کی دنیا کیا ہے آج کی دنیا سے بے خبری اس کتاب میں نے دکھایا ہے کہ آج کی دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ناقابل قبول ہے وہ ہے وائلنس واقع سارے چیز بنا کھلی ہوئی آپ کی سارے اپرچنٹریز جو ہیں کھلی ہوئی ہیں سارے مواقع کھلی ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے شرط کیا ہے کہ آپ وائلنس نہ کریں تو وائلنس یا مضاہمت یا مسلح جہاد یا فدائی حملے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کمزور کا آخری ہتھیار ہے اور اس پہ مسلمان بنجبور نہیں ہو گئے ہیں کمزور کا ہتھیار ہوتا ہے سبر نہ کیا اٹیک کیونکہ کمزور اگر اٹیک کرے گا تو اور بھی نقصان میں جائے گا سبر کا مطلب ہوتا ہے خاموش منصوب بندی کوئی اگر اپنے قبر پائے تو اس کے لئے خاموش منصوب بندی ہے یعنی کہ وہ اٹیک کر کے اپنی نقصان کو بڑھا لیں تو چونکہ یعنی یہ میں یہ قطعی رائے ہیں کہ مسلمان دورالے سے بے خبر ہیں ان کے علماء بھی اس لئے وہ صحیح پلاننگ نہیں کر پاتے رائٹ پلاننگ نہیں کر پاتے لیکن مولانا صاحب ایک تو اٹیک ہوتا ہے لیکن اگر آپ پہ اٹیک ہو آپ کے زمین پہ باہر سے لوگ آپ آکے قابض ہو جائیں آپ کو اپنے دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے نہ دیا جائے تو اس صورت میں کیا آپ دفاعی جنگ کے سوا کوئی اور رستہ ہے پھر میں شہرتا ہوں کہ آج کے حالات میں دفاعی جنگ کا وہ ہے نہیں اپلیکیبل نہیں ہے آج کے دنیا کو رائٹس کی دیتیس بھی نہیں ہے دوسرے ملک میں فوج دور کریں اور قبضہ کریں یہ دور اب رہا نہیں ہے اب دور ہے انڈسٹری کا لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جو پرڈکٹ ہے وہ ہر جو بھی کریں یہ آج کے دنیا ہے مارکٹ کا جھگڑا ہے زیوینوں پر قبضہ کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ ہے ہی نہیں یہ ختم ہو چکا ہے تو جیسے کہ ڈائن الیونٹ جو تھا اس کے بارے میری رائے کی کہ انڈسٹریل جو ان کے جو ان کے انڈسٹریل علامت جو تھی اس کو آٹک کیا گیا اس سے وہ غصہ ہو گئے نہیں قبضہ تو اگر نہیں کرتے لیکن اگر اقتصادی تسلط وہ چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ اپنے جہازوں سے اور اپنے ڈرون سے بمباری کرتے ہیں تو اس کے ردعمل میں اپنی بچاؤ کے لیے مسلح قتال کے سوا کوئی اور رستہ ہے مسلح قتال کا آپسن بھائی نہیں یہ دور مسلح قتال کا آپسن بھائی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ دور ہے یعنی پرزہ موازت سرسن کا پہلے دوانے تروار سے مارتا تھا آدمی تو ایک آدمی گدر کرتی تھی اب جب بم آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اسے مر جاتے ہیں اور اسلام میں دیکھے حصور جو قتال کا ہے کہ صرف مقاتل کو آپ مار سکتے ہیں غیر مقاتل کو آپ نہیں مار سکتے ہیں یعنی کمبیٹنٹ کو مار سکتے ہیں نان کمبیٹنٹ کو مار سکتے ہیں تو اب تو وہ دور ختم ہوگا ہے کہ آپ صرف کمبیٹنٹ کو مارے ہیں وہ تو تروار کے دور پر چلتا تھی ویپرزہ موازت سرسن کا جو دوریہ ہے تو اب وہ آپ شرح نہیں ہے وہ آپ شرح ختم ہوگا اس لئے آپ کو آپ پیسپل پلاننگ کرنی ہے تو یہ مران صاحب جو آپ کے مہترزین اور مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جہاد کے منکر ہیں تو آپ کی اس رائے سے ان کی اس رائے کو تقویت نہیں ملتی آپ کیا جہاد کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تمام علماء کا ایک متفقہ رائے ہے تمام علماء وہ یہ ہے کہ قطال کے بارے میں کہ وہ حسن للا کے ہی نہیں ہے حسن لغیری یہ سارے علماء مانتے ہیں کہ قطال جو ہے وہ حسن للا کے نہیں ہے حسن لغیری یہ نہیں فتح سیک آپ قطال نہیں ہے فتح سیک آپ سم پاسٹیو انڈ ہے تو جب قطال سے صرف دروازی ہو کچھ ملے نہیں تو خود علماء کے مسئلے کے مطابق قطال ریلویس ختم ہو گئے آپ دیکھ لئے یورپ نے دو بڑک بھی ہو لڑایا ہے لڑی فرسٹ والوار سکر والوار دو نمی صرف تبائی ہوئی ملا کچھ بھی نہیں ابھی امریکہ نے جو آٹیک کیا گلپ میں صرف تعایب ملی ٹریلیٹ جارل خرد کرتے کچھ ملا نہیں نہیں موران صاحب یہ تو وہ جنگ ہے جو کہ جہاد پیسے ولی اللہ کے زمرے میں نہیں آتے نا یہ تو غیر مسلموں کے جنگ ہے یا اپنے مفادات کے لیے ہے وہ قطال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو صاحب اکرام نے کی اور جس کا مسلمانوں کو حکم ملا ہے اس کے نتیجے میں تو امن آتا ہے خوشالی آتی ہے آزادی آتی ہے دیکھیں جہاد کا کانسپٹ کیا ہے اسلام میں اس کے لیے میں ایک آیت پیش کروں گا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا قبیرہ یہ قرآن کے ذریعے ان پر کرو برا جہاد تو قرآن تو ایک آیڈیالجی کی کتاب ہے ایک ڈیلجی کی کتاب ہے سکتا ہے کہ قرآن کے آیڈیالجی پھالانا یہ جہاد ہے لڑنا جہاد نہیں ہے اسلام قرآن میں آپ اس میں انڈسٹ سے دکھالی ہے جہاد کے لگ جہاں جہاں آیا ہے وہاں دعوت کو بانے بایا ہے قتال کے لیے لفظ قتال ہے اور قتال اسلام میں دفاعی ہوتا ہے لیکن محمد صاحب قتال کا بھی تو حکم قرآن مجید میں ہے جس قرآن کو آپ پہلانے کی بات کرتے ہیں تو کیا قرآن کا کوئی حکم وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے یا قرآن کا کوئی بھی حکم وہ تو دائمی کتاب ہے اور تمام زندگی کے لیے ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک حکم اگر فرض تھا یا جائز تھا تو آج قتال سے متعلق کوئی آیت یا حکم سسپینڈ تو نہیں ہو سکتا لیکن سسپینڈ کی بات نہیں ہے قتال کس لیے قتال ہے دفاع کے لیے دیفرنس کے لیے اور دیفرنس کیا چیز ہے ایک باقادر طور پر قائم شدہ حکومت جس کو لوگوں نے منظور کر لیا اس پر بیوری طاقت حملہ کرے تب قتال ہوتا ہے تو اب اب جو لڑ رہے ہیں لوگی دردہ وہ دیفرنس کی دیفریشن میں نہیں آتا وہ دیفریشن میں نہیں آتا وہ تو ایک انارکی ہے ایک اسٹیبلیش گورنمنٹ جس کو انہائیٹریشن نے مانا ہو اور بسوانوں کی جو حکومتیں ہیں اس نے مانا ہو ایسے ایک اسٹیبلیش گورنمنٹ جیسے ایران ایک اسٹیبلیش گورنمنٹ ہے اس کے سارے بسوان مانتے ہیں پاکستان ایک اسٹیبلیش گورنمنٹ ہے اس کو سب لوگ مانتے ہیں اس پر کوئی خارجی طاقت حملہ کرے تو ان کو قتال ان کے لئے اجازہ جائے تو ایراک کی حکومت بھی تو اسٹیبلیش حکومت تھی اور اقوام متحدہ صدام حسین کی حکومت کو مانتی تھی اور اس پہ جو امریکہ نے حملہ کیا اقوام متحدہ کی مرضی کے بغیر کیا نہیں یہ بات جو کہیں مسلمان کے بارے میں کہیں اچھا اس کو ہم امریکہ کے معاملے کو الگ سن لیں گے ٹھیک یعنی مسلمان کا جو قتال ہوگا وہ صرف دفعہ میں ہوگا ٹھیک اچھا محمد صاحب یہ جو ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَزَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ تو وہاں پہ تو قرآن نے مظلوموں اور ان کے حق میں مستضفین کے حق میں جو لڑنے کا حکم دیا ہے تو کیا اس وقت فلسطین عراق شام یہاں کے سارے مسلمان جو ہے یہ اس زمرے میں نہیں آتے اور اس سے ہم پہ مسلح قتال فرض نہیں ہو جاتا نہیں دیکھیں اس میں تو دو رائے ہو سکتے ہیں کہ اس سے ان میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ قتال کیا جائے گا اس وقت جب کہ آپ کچھ ریزلٹ ہا سکتے ہیں اور کھونے کے لئے نہیں کیا جائے گا یعنی فلسطین میں جب قتال شروع کیا گیا تو آتا فلسطین اور وہ کے پاس تھا آج تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو قتال فرض سے یعنی ڈرسٹرکشن نہیں کیا جائے گا کچھ بلنا چاہیے نا آپ کو یہ تو کھویا گیا کھونے کے لئے قتال نہیں کیا جائے گا تو اس میں دو رائے ہو سکتے ہیں کہ اس کی دینی پوزشن کیا ہے لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ قتال جب کیا جائے گا جب آپ اس پوزشن میں ہوگا کچھ نتیہ نکال سکے ٹھیک من حسن اسلامی نے مرے ترکہ بالا جانی یہ حدیث ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے اسلام کی خوبی ہے کہ مومن اس کام سے بچے جو بے فادہ ہوں من حسن اسلامی نے مرے ترکہ بالا جانی تو آپ یہ کہ اسلامی جنگ کہ جائے گی جس میں آدمی کھو دے یہ تو اسلامی جنگی اس کو آنے کیا ہے کہ پہلے آپ کو حالات کو جاننا ہوگا حالات کو پڑھنا ہوگا اپنی طاقت کا دوسرے طاقت کا اندازہ کرنا ہوگا تب کھو دیں گے آپ یہ نہیں کہ بغیر اندازہ کی یہ کھوڑ پڑھے وہ اسلام نہیں ہے اچھا بہتو کہتے ہیں کہ مسلمان صرف آخرت کی کامیابی اور ناکامی کو مدنظر رکھتا ہے اور دنیاوی نتائج سے وہ ایک لا تعلق ہو جاتا ہے اب اگر دنیاوی نتائج پہ دیکھا جاتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کود جانے کا اس کی کیا منطق تھی دیکھ کود نا یہ غلط ہے کہ کود گئے یہ نہیں آسان نہیں ہوا تھا کود ہے نہیں تھے وہ یہ بالکل غلط بات ہی ہے تو کیا ہوا تھا کہ آخری وقت میں جب انہوں نے ان کا انکر آخرت پہن گیا حضرت ابراہیم لیجکل اتیار نہیں ہوئے تو اس زبانے میں ایک ہوتا تھا اس کو منجنیٹ ٹائپ کا کہ اسے رکھ کر کے گولہ پھیکتے تھے گولہ تو اس نے ان کو رکھا گیا بادھا گیا بات کر کے اس سے پھکا گیا وہ پھیکے گئے تھے نہ کہ کود پڑے تھے یہ کود کود خلط بات ہے پھر ایک اور مثال دی جاتی ہے جنگ بدر کی کہ تین سو تیرہ ہزاروں کے مقابلے کیلئے جا رہے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہے دوسری طرف قریش کے پاس گوڑے بھی ہیں جدید ہتھیار بھی ہے تو ادھر بھی اگر پہلے سے نتائج کا سوچا جاتا تو بظاہر تو اس میں بھی دنیاوی جیت ممکن نظر نہیں آ رہی تھی دیکھیں خود قرآن میں موجود ہے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باقعدہ آیت اتاری کہ تم آگئے بڑھو ہم فرشتے بھیجیں کے طور پر کی خود قرآن میں موجود ہے تو آج اگر اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں تو اب ماکیلی لڑکتے جائے رہو اگر فرشتے آ جائیں ہزاروں کی تعداد میں تو چوچا ہوا کیا بدر کے بعد جو واپس آئے صحابہ تو لوگوں نے کہا کہ آپ مبارکباد آپ کو جو نہیں گئے تھے اس میں تو انہوں نے سید بن حساب میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا مبارکباد دیتے ہوں مبارکباد تو اس میں لفظ ہے کانو کل ایبریل باق قلت فرنہر نا کانو کل ایبریل باق قلت فرنہر نا یعنی وہ تو بدھے ہوئی اوڑ تھے ہم نے اس سے دعا کر دیا تو فرشتہ نے ان کو بدھے ہوئی اوڑ کی مانگ کر دیا وہ تو بدھے ہوئی اوڑ تھے ان کو اپنے ضعبہ کر دیا تو اگر فرشتہ اس طرح آئے مدد کرنے کے لئے تو کیا ہار ہوگی فلسطین میں لوگ کو یا اگر تو فال میں ہار ہوئی تو اگر اللہ کے طرح سے فرشتہ جبریل یہ خبر لائیں کہ آگے پڑھو اور فرشتہ ہزاروں کتاب میں آئیں گے تمہارے مدد کریں تو آگے پڑھئے یہ تو خود ہی خود ہوتے ہیں ناظرین نئی دل میں مولانا مہدودین خان صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگہ میں آج کا جرگہ ہم لے کے آ رہے ہیں نئی دلی سے اور میرے ساتھ موجود ہے ممتاز عالم دین دائی اور مبلغ جناب مولانا وحیدودین خان صاحب اسلام کیا دیگر مذاہب کی طرح صرف ہمارے شخصی زندگی سے متعلق ہدایات دیتا ہے اسلام کا کوئی اجتماعی سیاسی نظام نہیں ہے دیکھیں اجتماعی نظام جو ہے یا سیاسی نظام جو ہے وہ لڑکا قائم پڑنا یہ طریقہ نہیں ہی اسلام ہے بخاری میں ایک روایت ہے ہاتھ آشا کہتی ہیں کہ کہ اسلام میں اگر وہ اسلام میں پہلے آیا تھا تو اتری جناب کی دو دخ کی اگر کہتی ہیں کہ اگر لوگوں کو اس طرح دلوں کی دلوں کی تیار کیا گیا اگر ایسا ہوتا کہ پہلی لوگ اترتا کہ زندہ نہ کرو شراب نہ پیو تو بخاری میں رواد مولی تھی کہ لوگ کہتے لا ندعو زندہ عبدن ولا ندعو الخمر عبدن ہم تو کبھی زندہ نہیں چھوڑنے گی ہم کبھی شراب نہیں پیو چھوڑیں گے اس کے بارے کہ پایا کام سوسائیٹی تیار کرنا لڑ کر کے آپ حکومت خطب کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوگا سوسائیٹی بنائی سوسائیٹی بنائی لوگ زہن بدلیے حالات تیار کیجئے یہاں تک کہ پھر اس سے امرج کرے گی ایک نظام امرج کرے گا لڑ کر کے حکومت قائم کرنا یہ تو ہی نہیں اسلام میں اگر نظام شریعت کے مطابق نہ ہوں تو موجودہ حالات میں کیا ایک فرد شریعت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے اس کے لئے ممکن ہو سکتا ہے مثلا اس وقت ہمارے ملکوں میں اسلامی ملکوں میں بھی سود دینا مجبوری ہو گیا ہے کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے دیکھیں زاولہ صاحب وہ تھے صدرت تھے پاکستان کے انہوں نے یہ نافذ کر دیا حکم کہ زکاة ہم لیں گے براہ راست اور زکاة کا فنڈ بنایا انہوں نے تو کیا ہوا وہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ لوگوں نے سال کے آخر میں زکاة دکاہ لے دیتے کیونکہ اسلام کا طریقہ ہے کہ حولان حول یعنی سال پورا ہو تو بغیر بغیر ذہن بنائے تو نہیں ہوتا ہے حکومت سے نہیں حکومت کی طاقہ سے کچھ نہیں ہوتا اس کا ثبوت ہے زاولہ صاحب پر یہ عمل ہے اچھا جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی نظام نافذ نہ کر سکے تو مولانا وحید الدین خان صاحب جیسے لوگ بھی تو پچاس ساٹھ سال سے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا نا نہیں دیکھیں نتیجہ میں نتیجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں شرط کی بات کر رہا ہوں پیغبر یادتا ہے کسی پیغبر نے حکومت نہیں قائم کی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا بے نتیجہ رہ گئے وہ سب کامیاب تھے کیونکہ ما علینا علی البلاغ کرائٹر یہ ہے پہنسانہ نتیجہ نکالنا یہ کرائٹر نہیں ہے تو سارے پیغبر اسی لئے کامیاب مانے جاتے ہیں کہ انہوں نے پہنسانے کے کام کر دیا تو اصل نتیجہ نتیجہ پہنسانہ ہے کوڑا بڑھ کر ان کو منوانا نہیں ہے وہ ہائیڈی اسلام میں پہنسانہ تو پس ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے لئے سرط کیا ہے مسئلہ یہ ہے حکومت سرط سوسائیٹی تیار ہو سوسائیٹی اگر تیار کر رہو تو حکومت سے کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں لیکن حکومت کب قائم ہوگی اس کو بند کہتا ہوں سوسائیٹی جب تیار ہو جائے گی تک حکومت قائم ہوگی نہیں کہ حکومت یہ قائم نہیں ہوگی لیکن افغانستان میں مجاہدین نے اس جہاد کے ذریعے سویت یورین جیسی بڑی طاقت کو اپنے ملک سے نکال دیا کچھ اور ممالک میں بھی اس طریقے سے مسلمانوں نے آزادی حاصل کی لیکن کہتا ہے کہ سیاست کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے تو کسی بھی جگہ مسلمانوں کو آج تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو اگر نتائج کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو ان کی سٹریڈیجی ٹیک نہیں لگتی دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فامی ہے افغانستان سے جو روسی نکلے وہ امریکہ کی طاقت سے ساری طاقت دیتی افغانیوں نے کو انہوں نے استعمال کیا افغانیوں کو انہوں نے استعمال کیا اور سارا اسرہ بہا ساتھا تھا پیسہ بہا ساتھا تھا جہاں ان کو ایسے ایسے بمبار دیا ہے افغانیوں کو انہوں نے امریکہ نے جو کہ اس کو وہ کرتے تھے ان کی ہیٹ کو فالو کر دیتے گھوما کر مار دیتے سٹینگر میزائل سٹینگر میزائل جو دیا تھا تب جاتا ہے روس کا زور ٹوٹا لیکن اگر وہ سب کچھ امریکہ کی مدد کی منہونی منت ہوتا تو آج امریکہ خود افغانستان میں کیوں ناکام ہو کے نکل رہا ہے میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ روسی جو چھوڑ کر گئے وہاں سے تو افغانیوں کی طاقت سے نہیں گئے افغانیوں نے جو مدد کی امریکہ نہیں اس بدد سے وہ نکلنا پڑھا ہوں یہ کر رہا ہوں لیکن آج وہی امریکہ طالبان کی طاقت سے واپس جا رہے ہیں تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ امریکہ کوئی یعنی ایسی طاقت ہے جو ہر کئی دن جھو گئے گی یہ تو میں نہیں کر رہا ہوں اس واقعے کو کہہ رہا ہوں اچھا اس وقت مغربی دنیا کے ساتھ جو مسلمان معاملہ کر رہے ہیں خصوصا جتنے مسلمان بیرونی ملک رہتے ہیں مغربی دنیا میں امریکہ اور یورپ میں ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں وہاں رہنے والے مسلمانوں کو اس دوران کیونکہ جس طرح دہشتگردی اور اسلام کو یا ٹیررسٹ اور مسلمان کو بریکٹ کر دیا گیا یا بریکٹ ہو گئے ان حالات میں آپ کا اس دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا نصیت ہے دیکھیں اس کے لئے نمونہ ہے صحابہ کا یعنی اس وقت جو مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں میں وہ مسلمس انڈائیسپورہ ہیں مسلمس انڈائیسپورہ رسول اللہ کے بعد صحابہ کی مجارٹی صحابہ انڈائیسپورہ بن گئی عرب سے گئے اور بہتے ملکوں میں بسے وہ چہاری اس وقت مکہ مدینہ میں بہت کم قبرہ ہیں صحابہ کی سب باہر ہے میں گیا تھا سفر میں تو قبرہ سے میں ایک صحابی قبر ملی ایک صحابی ہے کی تو یہ کہا کرتے ہیں تبلیغ جو صحابہ باہر گئے سب دعوت تبلیغ دعوت تو جو لوگ آج جو مسلم جائسپورہ میں ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے تبلیغ تبلیغ دعوت دعوت اور کچھ نہیں لیکن وہاں تو کوئی تصوری تبلیغ وہاں کوئی تصوری تبلیغ وہی نفرت وہاں بھی ہے وہی وہاں بھی ہے مغرب اگر یہ لوگ صحابہ ان ڈاسپورہ کا جو اختار کر لیں دعوت پیسفل دعوت تو کوئی بس نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مغرب میں نہیں تو یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب تک آپ ان کے دین پہ نہ آجائے اپنے دین کو چھوڑ نہ دے یہ یہود نسوارہ آپ سے آدھی نہیں ہو سکتے راضی نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ حوالہ بہت غلط ہے یہ کنٹیمپریری یہود کے بارے میں آج کی یہود کے بارے میں نہیں ہے کنٹیمپریری یہود کو ہم کنٹینیو رکھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کا جرگہ ہم آپ کے سامنے لاکے آ رہے ہیں نیدیلی سے اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب آپ کے معتاریزین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے موافق بنایا ہے کوئی ایسی بات کرتے نہیں ہیں جس کی عزت پڑتی ہو یہود و نسوارہ پہ یا غیر مسلموں پہ اس لیے آپ کو سپیس دی جاتی ہے اور جو مسلمان ان سے اپنا حق مانگتے آزادی مانگتے تو ان کے ساتھ تو پھر یہود و نسوارہ کچھ اور سلوک کرتے ہیں نہیں دیکھئے میرے بعد اس پر جو رسائز کرنا چاہتا ہو وہ قرآن حدیث سے کریں کیونکہ آپ کوئی بھی میرا رسالہ میری کتاب پڑھ لیجئے جو بات میں کرتا ہوں قرآن حدیث کا حوالے سے کرتا ہوں اپنی دماغ سے نہیں بولتا ہوں وہ لوگ اپنے دماغ سے بولتے ہیں کسی نے آجتا ہے کہ میری بات ہو قرآن سے نہیں کٹا اپنے دماغ سے بولتے ہیں تو یہ تو کلیشنٹ نہیں ہے الزام ہے جب میں بولتا ہوں قرآن حدیث کا حوالے سے تو آپ بھی بولیے لیکن مہران صاحب ہندوستان میں بھی تو جمعیت علماء ہند کے لوگ بریلوی مسلک کے لوگ یہ سارے تو آپ کی سوچ کو بہت ساری پڑھ رہا تھا آپ پہ بہت سخت کرٹیسیزم ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے نہیں میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ایسا کوئی انسان مجھے نہیں ملا جب بھی بات پر دلیل قرآن حدیث سے کرسائز کریں وہ صرف الزام کی دوبارہ بولتے ہیں کہ ان کے ایجنٹ ہیں یا ان کی سائیڈ لیتے ہیں یا ان سے ان کا انٹرسٹ ہے یہ سب تو دلیل کی دوبارہ نہیں ہوئی یہ تو الزام کی دوبارہ ہے یہ تو الزام کی دوبارہ ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس مسلحت کی خاطر آپ کسی دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آپ آواز اٹھانے کی بجائے مثلا کشمیر کے مظلوموں کے مقابلے میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ہے عراقی مظلوم مسلمانوں کے مقابلے میں آپ امریکہ کے ساتھ ہے یا عراقیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے افغان کے مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو اس لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں آپ پہ الزام لگانے کے لیے دیکھیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اسپیسفک طور پر میرا ایک کارٹیکل لیا میں ایک اسٹیٹمنٹ لیا اس میں میں نے جو کہا ہے اس کو آپ قرآن سے ولد بتائیے یہ کوئی نہیں کرتا مولانا تو قرآن کا یہ حکم نہیں ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو ظالم کے مقابلے میں نہیں قرآن کا حکم ہے تو مظلوم کون ہے آپ نہیں تیکھ کریں گے وہ بھی قرآن سے پتہ کرنا پڑے گا مظلوم کون ہے اپنے دماغ سے آپ کسی کو بذلوم کہہ دیں آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کس کو بذلوم بتا رہا ہے کس کو ظالم بتا رہا ہے اپنے ذہن سے آپ بذلوم ظالم مقرر کریں اور اس پر حکم لگائیں تو پلسطینی مسلمانوں کے مقابلے میں اسرائیل کو ظالم آپ نہیں سمجھتے یہ ظلم کا ظالم کا امران نہیں ہے مثلا دانش بندانہ منشو مدد نہیں کی انہوں نے جب ان کو آتھا فلسطین دے دیا گیا تھا تو یہ کرتے کہ اس آدھے حصے پر مستقب بناتے پھر دھیرے دھیرے ان سے باتیت کرتے آپ نے لڑا نہیں حکمت عاملی تو چلو ان کی غلط تھی لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہ ظالم نہیں مظلوم ہے اور اسرائیلی ظالم ہے اب تو کوئی ظالم مظلوم نہیں کیونکہ یہ پتھر مانتے ہیں وہ بم مارتا ہے اگر کوئی ایک ڈم مارتا ہو تو ہم کہیں کہ وہ مظلوم ہے لیکن زمین ان کی تھی قبضہ انہوں نے کیا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے فلسطین پر پہلے کرسچن کی حکومت تھی محرم صاحب ہم تو کہتے تھے حضور رحمت اللہ العالمین ہے اور ہمارا یہ جو دین ہے یہ امن کا اور محبت کا مذہب ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی فقرابندی بد کرو آپ اس پر ایک بندی کرتے ہیں تو بہت زیادہ قرآن حدیث انہوں نے کیا گیا لیکن مسئولوں نے فس گئے یہ تو قرآن حدیث کیوا آتے ہیں ان کو سناتے ہیں لا تفرقو کہا گیا تھا پھر کہا بندی کرکا بس میں لڑو مت تو اس کو سنائے جائے اس کو نہیں لیکن کچھ لوگ اب ایسے یہ نتیجہ کہ بھئی آپ نے اگر دنیا میں امن لانا ہے نعوذ باللہ تو اس کے لئے مذہب کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا لیکن امن ہمیں لڑنے سے نہیں آئے گا امن کا مزاج بنائے سے آئے گا امن بارے سوچ بنائے سے آئے گا لڑ کر کے تباہی ہوگی جیسے پرسٹ والوار میں تباہی ہوئی سکر والوار میں تباہی ہوئی اب بھی خلید والوار میں تباہی ہوئی امن تو نہیں آئے گا امن آتا ہے جو وہ لوگوں کا ذہن ملائیے لوگوں کا اندر طالرنس لائیے لوگوں کا اندر صبر برداشت لائیے اس سے امن آتا ہے جیسے جیپان میں دیکھئے امن ہے کیونکہ وہاں پر طالرنس بہت ساتا ہے وہاں لڑتے پہتے ہیں نہیں لوگ یہ جو اختلافات ہیں وہ قرآن حدیث کے غلط انٹرپیٹیشن کے ویسے ہیں رانگ انٹرپیٹیشن اس کی ویسے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے کہ اس کو صحیح انٹرپیٹیشن دیں خود مذہب میں تشیطن در نہیں ہے تشیطن غلط انٹرپیٹیشن سے آتا ہے بہت شکریہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہمیں وقت دینے کا آپ نے ضعب اور بیماری کے باوجود نہ صرف یہ کے وقت دیا بلکہ میرے کچھ تلخ سوالات کا بھی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا میں اس کے لئے آپ کا بے انتہام شکور ہوں ناظرین مولانا وحید الدین خان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اس طرح شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی سوچ بھی کئی حوالوں سے منفرد ہے ان کی طرز زندگی بھی منفرد ہے ان کا طرز استدلال بھی منفرد ہے ان کے پاس اپنی رائے رکھنے اور اپنی بات کہنے کے لئے اپنے دلائل ہے ان سے اختلاف کرنے والے بھی بہت ہیں ضروری نہیں کہ میں بھی ہر حوالے سے ان سے متفق ہوں یا ہمارے ادارے کا بھی ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہم نے ایک کوشش کی کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کو دلائل کے ساتھ ان کی زبانی آپ کے سامنے لائے جا سکے میں ایک بار پھر مشکور ہوں مولانا مہددین خان صاحب کا سلیم صاحبی کو نئی دیلی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ